ہیلو دوستو نرون لائٹنگ انڈسٹری کی یوٹیوب چینل پر ایک بات پھر سے آپ کا بہت بہت سواکت کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پوری فیکٹری کا ریویو کریں گے اور آپ کو ایک ایک پوائنٹ بتائیں گے کس طریقے سے بیجٹ ہوتا ہے یا کمپنی آنا چاہتے ہیں تو سامنے دیکھ سکتے ہیں میں کمپنی کے وہاں حصہ میں کھڑا ہوا ہوں بورڈ بغیرہ لگایا ہے اور اب کمپنی میں اندر چلتے ہیں سامنے دیکھیں گے میں پہلے آپ کو ویو دیکھا دوں کتنی بڑی کمپنی ہے یہاں سے دیکھیں گے لاشٹ پیچھے تک یہ دہر بھی پوری بڑی کمپنی ہے اس کے اندر ایلی ڈی ویلپ کا روہ میٹیریل اور ایلی ڈی ویلپ بنائے جاتے ہیں آپ کو یہ اپنا بیجنس شروع کرنا ہے تو یہاں پہ آپ آکے اپنا روہ میٹیریل لے سکتے ہیں ایلی ڈی ویلپ گھر سے کوئی اپنا آرڈر بوک کروانا ہے تو آپ اسکرین پہ جو نمبر دیئے گئے ان نمبر پہ کال کر کے جانکاری لے سکتے ہیں سامنے آپ دیکھیں گے ہم ریسپسن پہ پہنچ چکے ہیں اور ریسپسن پہ بھی سامنے آپ کو کمپنی کے نام کا بورڈ ملے گا اور اس طریقے سے پورا میں ایک ایک پوائنٹ آپ کو کلیر کراؤں گا اس ویڈیو میں آپ اینڈ تک بنے رہے ہیں کمپنی کے اندر کیا کیا ہوتا ہے جب آپ بیجٹ کرتے ہیں تو کس طریقے سے کیا کیا پروسس ہوتا ہے سامنے دیکھیں گے یہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں کوئی بیہار سے اڑیسا سے بنگال سے یا پھر آسام ساؤت سے کہیں سے بھی آتے ہیں آل انڈیا سے تو وہ یہاں پہ ابھی ویٹ کر رہے ہیں اور ان کو ابھی جن سے ملنا ہے ان سے ان کی میٹنگ ہوگی کچھ لوگوں کی میٹنگ ہو چکی ہے تو وہ اپنے میٹیریل کا ویٹ کر رہے ہیں جو انہوں نے آرڈر کیا ہے ساتھ میں لے کے جائیں گے اب آگے چلتے ہیں ہم اپنی سیلز ٹیم کی طرف اور وہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ بھی دیکھیں گے آپ کتنے سارے کسٹومر جو آئے ہوئے ہیں الگ الگ جگہ سے وہ سب بیٹھے اپنی ڈیل کر رہے ہیں سیلز ٹیم کے ساتھ ڈسکرس کر رہے ہیں اور جیسی ان کے آرڈر فائنل ہوں گے تو وہ اپنا میٹیریل ساتھ میں لے کے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری سیلز ٹیم کے دور ایک ایک پوائنٹ کلیر کیا جاتا ہے آپ آئیں گے تو آپ کو پورا سمجھائے جاتا ہے اور پورا کلیر ایک ایک پوائنٹ کیا جاتا ہے کہ بیجنس کو کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے سٹارٹ اپ کر کے مارکٹ میں سیل کرنا کیسے ہے بنانا کیسے ہے اور ایل ایڈی ولپ کے کتنا پروفٹ ہے کتنا لاؤس ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اور کون سا روہ میٹیریل لگا کے کتنے سال کی ورنٹی دے سکتے ہیں یہ سارے جو بھی بیسک پوائنٹ ہوتے ہیں سارے پوائنٹ کلیر کیے جاتے ہیں یہ آپ بھی بیجٹ کرتے ہیں کمپنی میں تو صبح نو بجے سے سام چھ بجے تک اور سوم بار سے سنیوار تک آپ بیجٹ کر سکتے ہیں منڈے ٹو سٹارڈے آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں کمپنی میں جب بھی آئیں گے تو آپ کو اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں گے یہ سیمپل ہمارے لگے ہوئے ہیں جو بھی پروڈکٹ ہوتا ہے لیڈی بلب بنانے کے لیے روہ میٹیریل تو وہ سب یہاں پہ سیمپل لگے ہیں آپ کو ڈسکس کیا جاتا ہے آپ کو پورا سمجھائے جاتا ہے ایک ایک پوائنٹ بتایا جاتا ہے کہ یہ والا آپ کو ڈرائیور ملے گا یہ باڈی ملے گی اور یہ ایم سی پی سی بھی ملے گی اس طریقے سے ایک ایک پوائنٹ کلیر کرنے کے بعد یا آپ آن لائن بک کرتے ہیں یا کمپنی میں آتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کو بھی پورا ویریفائی کیا جائے گا پورا ڈسکس کیا جائے گا ایکسپلین کیا جائے گا کہ جو بھی پروڈکٹ ہوتا ہے تو کون سا پروڈکٹ آپ کو پرچیج کرنا چاہیے کون سا پروڈکٹ نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ ادھر دیکھیں گے تو یہاں بھی سب لوگ بیٹھے ہیں اور اپنی اپنی ڈسکس کر رہے ہیں اور جیسی ان کی ڈیل فائنل ہو جائے گی تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ آپ آئیں گے تو آپ کو میٹریل لینا ہی ہے آپ صرف آئیں اور اپنی کری کر کے بھی جا سکتے ہیں ٹرائی کر کے بھی جا سکتے ہیں اور آپ کوچت لگے تو آپ یہاں سے میٹریل لے کر کے اپنا بیجنس اسٹارٹ اپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں گے یہاں پہ جو میٹریل سامنے دیکھیں گے تو ریڈی پروڈکٹ کے بھی سیمپل لگے ہوئے ہیں اور ادھر رو میٹریل کے سیمپل بھی لگے ہوئے ہیں یہ ہماری سیلز ٹیم کا آفیس ہے اس کے اندر سب ٹوٹل سیلز ٹیم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو کلیر ایک ایک پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں کہ پانچ منٹ دس منٹ سمجھائیں گے وہ اس کے بعد آپ کو فری کر دیں گے ایسا نہیں ہے آپ ایک گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے آپ جب تک آپ کو پوری تسلی نہیں ہو جاتی جب تک آپ پوری طریقے سے سمجھ نہیں جاتے تب تک آپ کو یہ ایک ایک پوائنٹ آپ کے جو بھی کوششن ہوں گے ایک ایک پوائنٹ آپ کا کلیر کرتے رہیں گے سامنے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اسکرین پر کی کس طریقے سے یہ کسٹمر کو سمجھائے جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے آرڈر جو بھی ان کا آرڈر ہوتا ہے جو بھی وہ کٹ لینا چاہتے ہیں رو میٹریل وہ سب فائنل کر کے اور ان کو میٹریل دیا جاتا ہے تو دوستو بجنس شروع کرنے کے لیے یاد آپ کمپنی آ سکتے ہیں تو آپ کمپنی آ سکتے ہیں تو آ سکتے ہیں اور نہیں آ سکتے ہیں کمپنی میں تو آپ اسکرین پر جو نمبر دیے گئے ہیں ان نمبروں پر کال کر کے اور ہم سے جانکاری لے سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم آپ کو کال پر بھی پورا سمجھائیں گے ایل ای ڈی بلپ بجنس کے بارے میں کس طریقے سے بجنس آپ کو کرنا ہے اور کیا کیا پروڈکٹ لے کے ایک بلپ بنانے کے لیے کیا کیا رو میٹریل کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارا کچھ ہم کال پر بتائیں گے وٹسپ پر آپ کال کر کے جو بھی سامنے یہ پروڈکٹ آپ کو لگے ہوئے ڈسپلے میں دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو جلا کے چک کر آ دیتا ہوں تو یہ دیکھیں گے تو یہ سب ریڈی پروڈکٹ ہیں اور یہ باکس ہیں ان کے اندر کٹ پیک ہو کے جاتی ہیں تو باقی ادھر چلیں گے آگے تو یہاں دیکھیں گے رو میٹریل کے سیمپل رکھے ہوئے ہیں جس رو میٹریل کو لگا کے بلپ کو ریڈی کیا جاتا ہے تو دوستو یہ آپ بھی آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیئے گئے نمبروں پر کال کر سکتے ہیں واقعی وٹسپ پہ آپ مجھے میسج کریں گے تو جو بھی ہمارے پروڈکٹ کے ریٹ ہے پرائی لسٹ ہے ریٹ لسٹ ہے یہ سب ہم آپ کو وٹسپ پہ سینڈ کر دیں گے وہاں سے آپ ریٹ دیکھ سکتے ہیں اور اپنا آرڈر بوک کروا سکتے ہیں اور پی ڈی ایف سمجھنے میں یا پھر پروڈکٹ کے ریٹ جاننے میں کوئی ڈاؤٹ ہے پی ڈی ایف کے اندر پرائی لسٹ کے اندر یا اس طریقے کی پرائی لسٹ ہوتی ہے یہ وٹسپ پہ آپ کو ایک سوپٹ کوپی سیئر کی جاتی ہے دوستو تو اس کے علاوہ ید آپ کو کوئی آرڈر کرنا ہے تو آپ اسکرین پہ جو نمبر دیئے گئے کو کٹ لے کے بجنس اسٹارٹ کرنا چاہیے کیونکہ کٹ کے اندر ٹوٹل اے ٹو جیڈ راو میٹریل ہوتا ہے سارے پارٹ ہوتے ہیں ایک بلب بنانے کے لیے جتنا بھی راو میٹریل کی ضرور پڑتی ہے وہ سب اس کے اندر کمپلیٹ راو میٹریل کا جو کٹ ہوتی ہے وہ ملے گی آپ کو جیسے سامنے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ الگ الگ بیرائیٹی کے الگ الگ طریقے کے الگ الگ کوالیٹی کے سیمپل رکھے ہوئے ہیں پیکنگ بھی دیکھیں گے تو جس کوالیٹی کا ہمارا رو میٹریل ہوتا ہے وہ اس کوالیٹی کی الگ الگ پیکنگ بھی دی جاتی ہے کلر کورڈ کے ساتھ تو باقی آپ بجنس اسٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ ہماری پی ڈی ایف چیک کریں گے وٹسپ پہ لے کر کے تو وہاں سے آپ دیکھیں گے اس میں ساتھ سے آٹھ پرکار کی ساتھا ٹائپ کی جو ہے کٹ اپنے پاس ہوتی ہیں تو وہ کٹ لے کر کے آپ بجنس شروع کریں گے منیمم جو سٹارٹنگ رینج کٹ ہوتی ہے وہ منیمم پچھس سو روپے سے سٹارٹ ہوتی ہے دوستو کٹ لینے کا کیا پروفٹ ہوتا ہے کہ کٹ لیتے ہیں آپ تو کٹ کے اندر ٹوٹل رو میٹریل بنانے کا پورا ایک کٹ ہوتی ہے پچاس پیس کا سو پیس کا رو میٹریل اس کے اندر کٹ کے حساب سے آتا ہے چھوٹی کٹ ہے تو اس میں کم آئے گا پڑی کٹ ہے تو دو سو دھائیسو تین سو پیس ٹک کا رو میٹریل آتا ہے اور اس رو میٹریل کو بنانے کے لیے مسین وغیرہ بھی آپ کو جو بھی ٹولز مسین لگیں گی وہ سب کٹ کے اندر آپ کو ملتا ہے اور دوستو منیمم کٹ سٹارٹ ہوتی ہے پچاس سو روپے گی اور جیسے جیسے اس میں آپ کے کٹ کے ریٹ بڑھتے جائیں گے ویسے ہی اس کی کوالیٹی اور پلس رو میٹریل کی کوانٹیٹی پلس مسین یہ سب کی کوانٹیٹی اس میں بڑھتی جائے گی تو دوستو سامنے دیکھیں گے یہاں پہ تو یہ ایکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور یہاں پہ جب بھی آپ آن لائن اپنا کوئی آرڈر بک کرتے ہیں یا بیجٹ میں کمپنی میں بیجٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا بل بنایا جاتا ہے جو بلنگ انوائس ہوتا ہے جو پیمنٹ وغیرہ آپ کرتے ہیں تو یہاں سے پک کا بل جی ایش ٹی کا آپ کو بنا کے دیا جاتا ہے تو باقی جب آپ کا بل بنتا ہے کوریئر سے جب میٹیریل سینڈ کیا جاتا ہے ڈسپیچ کیا جاتا ہے تو کوریئر کا پروسس بھی پورا یہیں پہ سارا کچھ ہوتا ہے یہ ہمارا ایکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں کہ یہاں بھی ورکنگ ابھی چل رہی ہے جن لوگوں کے آرڈر فائنل ہو چکے ہیں تو ان کی یہاں پہ بلنگ پلس ٹریکنگ آئی ڈی کوریئر کی یہ سب فائنل کر کے اور جن کے آرڈر فائنل ہوئے ان کو یہاں سے سینڈ کی جائے گی تو اسی طریقے سے صبح سے سام تک دوستو ورکنگ ہوتی ہے کمپنی کے اندر اور آپ بھی وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیئے گئے نمبروں پہ آپ کال کر کے لوکیشن لے سکتے ہیں کمپنی کی اور لوکیشن لے کے اپنا کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں کمپنی آ سکتے ہیں دوستو اب میں پہنچ چکا ہوں اپنے اسٹور ڈپارٹمنٹ میں جہاں پہ میٹیریل اسٹوک رہتا ہے اور وہاں پہ آپ کو میٹیریل کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی دی جاتی ہے جیسے ابھی ہم سیلز ڈپارٹمنٹ میں تھے تو وہاں پہ ید آپ کا کوئی آرڈر فائنل ہوتا ہے اور اس کے بعد میٹیریل آپ کا نکال کے ایک سائٹ رکھا جائے گا جو بھی آپ آرڈر کریں گے وہ پھر اس میٹیریل کو پورا ایک ایک پوائنٹ آپ کو چیک کیا چیک کرائے جائے گا اور چیک کرانے کے بعد دوستو سامنے آپ جیسے دیکھیں گے کہ انہوں نے جو بھی مسین اور رو میٹیریل لیا ہے سارا ان کا الگ الگ پیکٹوں میں پیک کر کے اور سامنے رکھا ہوا اور ایک ایک چیز دکھائی گئی ہے اس کے بعد ٹریننگ دی جاتی ہے اور جو آپ نے میٹیریل لیا ہے اس کو بنانا بھی سکھایا جاتا ہے یہیں پہ فری آف کوشٹ اور اس کے بعد آپ کو فری کر کے یہاں سے میٹیریل دیا جائے گا پورا میٹیریل پلس ٹریننگ اور اس کے بعد اب میں اندر آ چکا ہوں اپنے پرنٹنگ ڈپارٹمنٹ میں یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ پرنٹنگ چل رہی ہے دوستو اس میں کیا ہوتا ہے سامنے آپ جو مسین دیکھ رہے ہیں مسین جو چل رہی ہیں ان مسینوں پہ دوستو کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا LED ولپ پہ کچھ کچھ نام لکھا ہوتا ہے تو وہ نام لکھنے کی یہی مسین ہوتی ہو اور اسی سے پرنٹ کیا جاتا ہے دوستو